آج جی شخصیت کا ذکر ہم اپنی ویڈیو میں کرنے جا رہے ہیں ان کا نام ہے چراغ حسن حسرت السلام علیکم آپ کو ہمارے چینل پاکستان بائیگرافی میں خوش شام دید چراغ حسن حسرت ایک شاعر اور صحافی تھے انہوں نے شاعری اس وقت شروع کی جب وہ اب اسکول میں طالب علم تھے چراغ حسن حسرت انیس سو چار میں پونچ کشمیر میں پیدا ہوئے لیکن میٹرک کے بعد پاکستان حجرت کر گئے اپنے کیریئر کے اول میں چراغ میں مختلف مقام سکول میں اردو اور فارسی میں پڑھنا شروع کیا انہوں نے سولہ کتابیں لکھی انسان، زمیدار، شہرازہ، شہباز جیسے کئی اخبارات سے بھی وابستہ رہے انہوں نے مختلف کلمی ناموں کا استعمال کیا جن میں کولمبس، کوچا گارڈ اور سندھ بات جہازی شامل ہیں نیسو بیس میں وہ شملہ کے ایک سکول میں فارسی کے استاد کے طور پر شامل ہوئے جہاں ان کی ملاقات ابوالکرام آزاز سے ہوئی وہ اس سے بہت متاثر ہوا اور جلد ہی کلکتہ میں اس سے دوبارہ ملنے کے لیے سکول چھوڑ دیا حسرت نے اعتراف کیا کہ انہوں نے آزاز سے نہ صرف صحافت بلکہ سیاست اور عدب کے بارے میں بھی بہت کچھ سیکھا ہے انیسو پچیس میں حسرت نے نئی دنیا اخبار میں شموری تختیار کی یہاں وہ کولمبس کے نام سے مشہور کولم کولکتے کے بات لکھتے تھے اس کولم کی وجہ سے وہ بہت مشہور ہوئے اور بیشتر سینئر صحافیوں نے ان کی تعریف کی اس کے بعد وہ انسٹنٹ ایڈیٹر کے طور پر حسرت جدید میں شامل ہوئے جہاں انہوں نے کوچا گارٹ کے نام سے ایک مزاہیہ کولم متبع لکھا اور اس نے صحافی اور مزانگار کے طور پر ان کی شہرت میں مزید اضافہ کیا انیسو چھبیس میں انہوں نے کولکتہ سے اپنا ایک عدبی جریدہ آفتاب شروع کیا حسرت نے استقلال اور پھر جمہور کے لیے بھی کام کیا جو ہندوستان کے ازادی کی مہم چلا رہا تھا حسرت کانگرس کے حامی تھے اور انہوں نے انیسو اٹھائیس میں نہر رپورٹ کی حمایت کی جس کے حق میں کئی کولم لکھے چونکہ مسلمان کی اکثریت نے اس رپورٹ کو مسرد کر دیا تھا اس لئے اس کی حمایت نے اس ہندوستان کے مسلمانوں میں مقبولیت کھو دی حسرت نے کولکتہ چھوڑ دیا اور لاہور میں زفر علی خان کی اخبار زمیدار میں شامل ہو گئے انیسو انتیس میں وہ زفر علی خان کے ساتھ کام کرنے لاہور آئے انہیں لاہور کے مختلف اخبارات کے لئے لکھا اور پھر انیسو چھتیس میں اکمنا اخبار شہرازہ شروع کیا انیسو چالس میں انہوں نے آل انڈیا ریڈیو دہلی میں شمولت اختیار کی دہلی جانے کے فورد بات حسرت فوج میں بھرتی ہو گئے اور تیزی سے میجر کے عہدے پر فائز ہو گئے وہ زیادہ دیر تک کہیں کام نہیں کر سکتے تھے اور کچھ مختلف تلاش کرتا تھا جراغ حسن حسرت کا انتقال 26 جون 1955 کو لاہور میں ہوا انہوں نے سولہ کتابیں لکھی بدقسمتی سے ان کا ایک بھی شیئر مجموعہ شائع نہیں ہوا ان کی چند مشہور کتابیں یہ ہیں اردو میں بہت سے ایسے مزہ نگار ہیں جنہوں نے اپنے مزاہیہ کالموں کی بنیاد پر بہت شہرت اور عزت حاصل کی لیکن چراغ حسن حسرت کے مزاہیہ کالموں نے انہیں شہرت اور مقبولت حاصل کی وہ مزہ نگاروں میں بھی کم ہے وہ کئی اخبارات سے وابستہ رہے اور کئی ناموں سے لکھتے رہے چراغ حسن حسرت 1904 میں کشمیر کے بار ہمولہ کے قریب ایک گاؤں میں پیدا ہوئے ایک شاعر اور صحافی تھے اس نے جو کچھ لکھا اس میں زیادہ تر مزہ کی ایک لکیر تھی اور وہ شاید کسی بھی چیز سے زیادہ مزہ نگار تھے انہوں نے شاعری اس وقت شروع کی جب وہ ابھی سکول میں طالب علم تھے اس وقت بھی ان کا فطری جھکاؤ ان کی شاعری سے ظاہر ہوا کہ وہ مزہیہ اور تنزیہ تھا ابوالکلام ازاد کو کتا میں تھے اور اپنے مشہور اخبار الحلال کے دوبارہ اجزاء کا منصوبہ بنانے کے علاوہ پیغام کے نام سے ایک نیا ہفتہ وار شروع کرنے کی تیاری کر رہے تھے ازاد نے حسرت کو شامل ہونے کو کہا اس نے مجبور کیا لیکن کسی غلط فہمے کی وجہ سے تھوڑی دیر بعد چھوڑ دیا حالانکہ بعد میں اسے اپنے فیصلے پر پچتاوا ہوا اور ازاد کے ساتھ بار لگا دی حسرت نے اعتراف کیا کہ انہوں نے ازاد سے نہ صرف صحافت بلکہ سیاست اور عدب کے بارے بھی بہت کچھ سیکھا حسرت واپس پونچ کشمیر آیا 1925 میں وہ دوبارہ کولکتہ چلے گئے اور اخبار نئی دنیا سے منسلک ہو گئے یہاں وہ کولمبس کے نام سے مزہیہ کولم کولکتہ کی باتیں لکھتے تھے یہ کولم بہت مقبول ہوا اور ابوکرام ازاد زفر علی خان اور محمد علی جوہر جیسے سینئر صحافیوں اور سیاسی رہنماوں نے ان کی تعریف کی جلد ہی وہ ایک ہفتہ روزہ اثر جدید میں اسٹینڈ ایڈیٹر کے طور پر شامل ہو گئے یہاں انہوں نے کوچا گار کے نام سے مزہیہ کولم مطابق لکھا اس نے صحافی اور مزہ نگار کے طور پر ان کی شہرے میں مزید اضافہ کیا لیکن انہیں جلد ہی چھوڑنا پڑا کیونکہ ہفتہ روزہ مسلم لی کا کٹرہامی تھا اور حسرت ابو کلام ازاد کی شخصیت اور ان کی کانگریسی نواز پولیسیوں کے زیر اثر تھا انیس سو چھبیس میں حسرت نے کولکتہ سے ایک عدبی جریدہ آفتاب کا آغاز کیا ایک سچی اردو مہانہ آفتاب اس حقیقت کے باوجود دیر سال زیادہ زندہ نہ رہ سکا اس نے کارائین کی توجہ حاصل کر لی تھی اور ناوہ مسننفین نے اسے مشرقی ہندوستان کا واحد اردو مہانہ بنانے میں اپنا حصہ ڈالا یہ دعویٰ ہے کہ ہمیشہ اس کے ماسٹ ہیٹ پر ظاہر ہوتا ہے بعد میں حسرت نے استقلال اور پھر ایک اور اردو روزنامہ جمہور کے لیے بھی کام کیا جو ہندوستان کی ازادی کی موہم چلا رہا تھا حسرت 1939 میں لاہور آئے اور وہ کلکتہ میں نامور عدیبوں کی صحبت میں رہے اور یہ شہر خود برطانوی ہندوستان کا سابق دارہ حکومت ہونے کی وجہ سے اس وقت جدید اور کامل ثقافتی چمک کے تصویر تھا لیکن اس وقت تک لاہور ایک صدیوں پرانا شہر ہونے کے ناتے شہر اور اس کے مضافات میں بھی تاریخی اثار موجود تھے اردو اشارت اور تباعت کا ایک مرکز بن کر اُبھرا تھا لاہور سے بے شمار عدبی رسائل لکر رہے تھے اور کلکتہ کی طرف لاہور میں بھی نامور عدیبوں کی ایک کہکشان جمع تھی اس عدبی اور ثقافتی منظر میں مسلح شامل کرنا یوپی اور پنجاب کے درمیان عدبی اور ثقافتی دشمنی تھی نیاز مندان لہور ایک غیر رسمی عدبی حلقہ تھا جو پنجاب کے شاعروں اور عدیبوں کی طرف سے جوابی تحریر لکھ کر ان کا دفاع کرتا تھا اگرچہ پہ ظاہر ایک بیکار اور ناغوار تصادم تھا لیکن اس دشمنی نے دونوں طرف سے بہت سے دلچسپ اور تنزیہ ٹکروں کو جنم دیا اور آج عدبی تاریخ کا ایک دلچسپ حصہ بناتا ہے عبد المجید سالک، پترس بخاری، صوفی طبسم، حفیظ جلندر، امتیاز علی تاج، عبد الرحمان چغتائی اور کچھ دوسرے عدیب اس حلقے کے نمائی رکن تھے جلدے چراخ حسن حسرت اس کے رکن بن گئے اور اس حلقے کی کوششوں میں شامل ہو گئے جو اس نے دہلی اور لکھنو کے طرف لہور کو بھی عدب کے ایک الگ مکتب کے طور پر پہنچانا تھا 1930 میں تہلی میں لہور میں عدبی سرگرمیوں کا ایک اور مرکز عرب ہوتل تھا اگرچہ یہ نام رکھا گیا تھا لیکن یہ نہ عرب تھا نہ ہی کوئی ہوتل یہ رستوار تھا در حقیقت یہ کوئی ریسٹورنٹ بھی نہیں تھا کیونکہ اسلامیہ کالیج کے قریب فٹ پاتھ پر وہ سیدھا اور روخنی لکڑی کی کرسیاں اور میزوں والی ایک چھوٹی سی دکان تھی لیکن لہور کے دانشوروں کا مرکز بننے سے پہلے عرب ہوتل لہور کا ایک اور عام طرات خانہ تھا جس کا مقصد طالب علم کو کم قیمت پر مناسب کھانا اور چائے فراہم کرنا تھا کچھ عدی پاس ہی رہتے تھے اور کچھ اخبارات کے دفاتر بھی آس پاس تھے اسلامیہ کالیج سڑک کے اس پار تھا جلتے طلبہ اور زیر ترطیب صحافی تجارت کے چند حربے سیکھنے کے لیے حسرت کے پاس آنا شروع ہو گئے اور کچھ ہی عرصے میں عرب ہوتل لہور کا مقبول ترین عدبی ملاب بن گیا یہ افسوس کی بات ہے کہ ہم ایسی جگہوں کو محفوظ کرنے کی پروان نہیں کرتے حالانکہ ہم اس بات کی تعریف کرتے ہیں کہ دوسرے ممالک میں ایسی جگہوں کو کیسے محفوظ کیا جاتا ہے آج عرب ہوتل کا کوئی نشان نہیں ہے لیکن یہ بہت سے طالب علموں اور صحافیوں کے لیے ایک غیر رسمی تربیتی مرکز تھا اور حسرت ہی نے پارٹی کو آگے بڑھایا زمیدار میں حسرت نے افکار و احادیث لکھا جو مشہور کولم عبد المجید صالق نے لکھا تھا احسان میں انہوں نے متباہ سندباد جہازی کے نام سے لکھی حسرت نے لاہور سے اپنا جریدہ شیرزہ شروع کیا اور ایک پیروڈی جدید جغرافیا پنجاب کو سیریل کیا جسے اردو کے بہترین پیروڈیز میں شمار کیا جا سکتا ہے لاہور میں زمیدار احسان اور شہباز سمیت مختلف اخبارات اور پبلشرز کے لیے کام کرنے کے بعد حسرت نے انیس سو چالیس میں آل انڈیا ریڈیو دہلی میں شمولت اختیار کی لیکن ان کے دوستوں کے لیے اصل چونکا دینے والی خبر حسرت کے فوج میں شمولیت تھی انہوں نے سوال کیا کہ حسرت جیسا لاپروا اور خوشنصیب شخص اواز کے نظم و ضبط سے کیسے بس سکتا ہے لیکن در حقیقت فوجیوں کے لیے نکالے گئے اخبار کے ایڈیٹر تھے وہ نہ صرف زندہ رہا بلکہ ترقی کے منزل تیع کرتا رہا اور اپنی پوری لاپرواہی کے ساتھ جلد ہی میجر کے عہدے پر پہنچ گیا حسرت کو فوجیوں کے لیے اخبار کی ایڈیٹنگ کے لیے سنگاپور بھیجا گیا جس کا نام جوان تھا اور رومن اردو میں شائع ہوتا تھا حسرت نے سنگاپور سے واپس آئے اور امروز لاہور میں بطور ایڈیٹر شامل ہوئے ہمیشہ کی طرح اس کے انتظامیہ کے ساتھ کچھ اختلافات ہوئے اور استیفہ دے دیا چراخ حسن حسرت ایک بیچین رو تھے وہ کہیں زیادہ دیر تک کام نہیں کر سکتے تھے اور کچھ مختلف تلاش کرتے تھے لیکن پھر ان کی طبیعت بگڑ گئی اور انہیں روزنامہ نوائے وقت میں کالم لکھ کر کنات کرنا پڑی اردو زبان پر ان کی حکمرانی اس کی اکر، استعارے اور اشارے نے اسے ہر پڑھنے والے کے لیے ایک حقیقی دعوت بنا دیا ڈاکٹر طیب منیر کا پی ایس ڈی کا مقالا چراخ حسن حسرت 2003 میں ادارہ یادگار غالب نے شائع کیا تھا اور اس تحریر کو لکھنے کے لیے میں نے ان کے کتاب پر بہت زیادہ انحصار کیا ہے ڈاکٹر طیب منیر نے حسرت کے شائری بھی مرتب کر کے شائع کی ہے جس کا عنوان بات حسن جار کی ہے تو یہ ہے چراخ حسن حسرت کے سوانے حیات مجھے امید ہے ہماری باقی ویڈیوز کے طرح آپ کو یہ ویڈیو بھی بہت پسند آئی ہوگی اپنا فیڈ پیک ہمیں کمنٹس کے ذریعے دینا مد بھولیں اور ساتھ ہی ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ موسیقی